اسلام علیکم ایک اور ویلوگ کے ساتھ کاشر محمود بٹ یقینا پاکستان انڈیا بہت بڑا ٹاکرا ایشا کپ کا بہترین میچ سب سے بڑا میچ بلکہ پوری دنیا میں اس وقت جہاں بھی کرکٹ ہوگی سب سے ساری کرکٹ میں سب سے بڑا میچ آج پاکستان اور انڈیا کے ماں بین ہونے جا رہا ہے اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ون دو بیسٹ میچ کرکٹ کا جب بھی ہے وہ پاکستان انڈیا کے ماں بین نہیں ہوا ہے پری میچ پہ بات کر لی جائے اور غیرہ ویلوگ بھی جے پری میچ پہ ہی ڈسکس کرنے کے لیے ہے کہ دونوں ٹیمز کا اگر کمپیرزن کیا جائے تو پاکستان کو تھوڑا سا ایچ حاصل ہے کیونکہ پاکستان کرکٹ ٹیم اس وقت ورلڈ رینکنگ میں نمبر ون پہ ہے ون ڈے رینکنگ میں اور پاکستان کی ٹیم کے پاس جو کمبینیشن ہے اس وقت بہت بہت کمبینیشن ہے پوری دنیا میں اور انڈیا کے پاس اس وقت اگر میں بات کروں تو انڈیا لیک کر رہی ہے کمبینیشن میں کافی عرصے کے بعد دیکھا گیا ہے کہ انڈیا کے ٹیم اچھی ٹیم ہے لیکن کمبینیشن بالکل نظر نہیں آیا اور یہ بڑے حیران کن بات ہے کہ جتنی کری کری انڈیا کھیل رہا ہے بچھلے سات آٹھ سال سے جب کا ان کا آئی پیل شروع ہوا اس کے بعد ان کی ٹیم میں بیٹرمنٹ ہی آتی گئی اور ان کی ٹیم کو جس طرح مہیندر سنگھ دونی نے لیڈ کیا تو انہوں نے کافی منزلیں پار کر لی اور کافی پیٹر گرگٹ کھیلنا شروع ہی پہلے وہ زیادہ سلیجنگ پہ زور رکھتے تھے لیکن اب زیادہ پرفارمس پہ زور رکھنا لیکن اب اس بار بھی کافی عرصے کے بعد یہ نظر آیا ہے کہ نام تو اچھے ہیں لیکن کمبینیشن نظر نہیں آرہا کیونکہ یہ میرے لیے اور پوری دنیا کے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا کہ ایشیا کپ جو پاکستان اور سرلنکا میں ہو رہا ہے اور ان وکٹوں کو ان کنڈیشن کو مدنظر رکھتے ہیں چاہل کی سیلیکشن نہ ہونا یہ بلکل سمجھ سے بالا ہے اور اگر بابر آزم کی بات کی جائے تو بابر آزم پچھلے ایک سال میں زیادہ آوٹ ہیل رائٹم لیکس منٹ سے ہوئے ہیں اور چاہل کو ڈراب کر دیا گیا اچھی پرفارمس کے باوجود چاہل کو ڈراب کر دیا گیا یہ برا سرپرائزنگ تھا اور سیکنڈی بڑا یہ بھی سمجھ سے باہر تھا کہ اتنی تکنی بولنگ جو کافی عرصے سے انڈیا کے لئے پرفارم کرتے ہیں اس میں ایک دام بھومرہ کی انٹری ہو گئی وہ بھی سمجھ سے بالا ہے اور بھومرہ پچھلے کافی مہینوں سے انفٹ تھے اس سے پہلے وہ ٹی ٹوئنٹی کی کھیلتے رہے ہیں دور دور تک ان کو ٹیم میں نہیں دیکھا گیا اور وہ ان کو کال کر لی گئی اب وہ چھت چار عور کیا کرتے تھے اب کیا وہ پچاس عور کھلنگ بھی کر سکیں گے یا نہیں اور سات دس عور کرنا یہ بہت مشکل پرچہ ہے میرے خال سے بھومرہ کے لئے اور یہ تین چار مہینٹیں میں نے کہا آپ کے ساتھ ڈسکس کروں کہ یہاں پہ انڈیا ضرور لیک کر رہی ہے اور پاکستان کو ایک اپر ہینڈ ہے رینکنگ میں نمبر نہ ہونے کا سائیکلوجیکلی اور سیکنڈ لی انڈیا کے ٹیم بیلنس نظر نہیں ہے پاکستان ٹیم پہلے نمبر سے آخری نمبر تک بیلنس آئیٹ ہے پاکستان کے بات کرو تو پاکستان کوئی بھی چینج پاکستان ٹیم میں نظر نہیں آئے گی نپال کے میچ والی ہی سیم ٹیم کھیلے گی اس میں نسیم شاہ، حارس راؤ اور شاہین شاہ فریدی مارا پیس اٹیک ہوں گے اور سپن ڈپارٹمنٹ میں وہی شہداب خان، نواز، سلمان علی آگا اور افتخار احمد ہمارا سپن اٹیک یہ سمالیں گے، سپن ڈپارٹمنٹ کو سمالیں گے اور ساسا یہ بتاتا چلیوں کہ بافی عرصے کے بعد کیونکہ میں ہمیشہ کہہ دیا تھا اب تک عبدالرزاق اور عظم محود کے ہوتا ہمیں فنیشن نہیں مل رہا، میچ وینن نہیں مل رہا اور کافی عرصے کا ہوتا ہم اتحار احمد کی صورت میں جسے نے ڈے بائی ڈے بہت امپروف کیا اتحار احمد کی صورت میں ہمیں ایک میچ وینن اور فنیشر جو ہے وہ ملے جو ڈیف تفر میں آکے یہ کیوں میں تیسے چارچ کے لگا سکتا ہے وہ ٹیم کا حصہ ہے اور پھل فارم میں ہے یہ بڑا ایج ہوگا پاکسنان ٹیم کو اور سیکنڈلی سلمان علی آگا پہلی بڑا ایونٹ اور بڑی ٹیم کے اگنس کل رہی تھا ان پہ بڑا ڈیو ہے کہ وہ یقین انڈیا خلاف اگر ان کی باری آتی ہے ان کی بیٹنگ بولنگ فلنگ تینوں دیپارٹمنٹ میں آؤٹسٹینڈنگ پلے کریں گے اور ان پہ ڈیو بھی ہے کہ وہ کرنا بھی چاہیے کیونکہ وہ بڑے بہترین آل راؤنڈر ہیں اور ایک کارم مدار آل راؤنڈر ہیں جن سے فائدہ لیا جا سکتا ہے اور تمام نظر ان پہ بھی ہیں کہ یہ موقع ہے کہ وہ ایک سٹار بن جائے کیونکہ پاکسنان انڈیا میچ میں ہمیشہ ایک سٹار بنتا ہے اور وہ دو تیترین سال وہ چمکتا رہتا ہے کیونکہ پاکسنان انڈیا میچ پور دنیا کے کرکٹ کی ہارٹ بیٹ ہے تو سلمان علیہ اگر پاس گولڈن چانس ہے کہ وہ بڑے میچ میں اپنا نام بنائیں اپنا اپنے ملک کا نام کریں اور بہترین کرکٹ دکھائیں اور کافی عرصے کے لیے پاکسنان کا حصہ بن جائیں ان کے پاس ایک گولڈن چانس ہے ساتھ ساتھ میں بات ضرور ایڈ کروں گا کہ ٹاؤس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یقینا پاکسن اور انڈیا تونوں کی ٹیموں کو مدنظر رکھتے ہوئے دونوں ہی ٹیمز کا کیپٹن چاہیں گے کہ پہلے ٹاؤس جیت کے بولنگ کی جائے کیونکہ کنڈیشن کے ساتھ ساتھ پچھ کے ساتھ ساتھ ویدر کو برا ضروری ہے مدنظر رکھنا کیونکہ ایٹی پرسنٹ بارش کی فورکاسٹ ہے اور یہ میچ نہ لاہور میں ہو رہا ہے نہ دیلی میں ہو رہا ہے نہ ہی کولمبو میں یہ میچ ہو رہا ہے کینٹی میں تو وہاں پہ پیسے ہی کوشش کی جاتی ہے پہلے بالنگ کی جائے لیکن اوورکاسٹ کنڈیشن نے تو یقینا پہلے بالنگ باتی ہے اور خاص طور پر ڈکورت لیوز میتھڈ کو مدنظر رکھتے ہوئے دی پہلے بالنگ ہی کرنا بانتا ہے تاکہ آپ کو سائکلوجکلی ایک افیکٹ آتا ہے کہ آپ آپ کو کہاں کا کس طرح لے کر چلنا ہے تو اس میں زیادہ تر ٹیم مینیجمنٹ اور جو کیپٹنز ہوتے ہیں پہلے بالنگ کو کرنا ہی پریفر کرتے ہیں سو ہماری نیخواہشات پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہیں جس طرح آپ نے اغانستان کو وائٹ واش کیا نیپال کو قریب بھی نہیں آنے دیا آٹ کلاس کر دیا نیپال کی کرکٹ ٹیم کو نومولوت کرکٹ ٹیم تھے کرکٹ میں ان کا ابھی انٹرنیشنل لیول پہ آنا لیکن انہوں نے لرنڈ کیا انہوں نے کٹان کا اچھی سٹیٹمنٹ آئی تو انہوں نے لرنڈ کیا اور اچھی کرکٹ کھیلنے کی کوشش کی یہ اچھا تھا انہوں نے کٹان کے جانب سے اور آپ یقین کر رہے ہیں ہمیں یہی امید ہے کہ پاکستان اسی مومنٹم کو جاری رکھے گا اسی ویرنگ ٹریک پہ رہے گا اور اللہ کے خودل کرم سے پاکستان انڈیا کے میچ جیتے گا اور سچی بات جو میں کہتا ہوں کرکٹ کی جیت ہو دوڑوں ٹیمز کھیلتی ہیں ایک ہارتی ایک جیتی ہے لیکن جیت گیم کی ہونی چاہیے جیت جو ہے وہ کرکٹ کی ہونی چاہیے اور تمام نظریں آج کے میچ پہ دیکھو کیا بہتر ہمیں میچ کھیلنے دے گا پاکستان انڈیا کا ٹاکرہ ہونے دے گا کیونکہ بری اٹھ سے کے بعد بابا رازم اور کولی ہم نے سامنے آئیں گے بری اٹھ سے کے بعد شہنشاہ بریدی اور روی شرمہ ہم نے سامنے آئیں گے بری اٹھ سے کے بعد ہرتک پانڈیا اور محمد نواز آمنے سامنے ہوں گے یہ دیکھنے کے قابل ہوئے گا اور ساتھ سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ شہطاب خان مریٹس کے بعد ایک رتم میں نظر آئے ہیں پیٹنگ میں انہوں نے بڑا چاپ فارم کیا نو ڈاؤٹ وہ باٹم دیفت اپر میں آکے اچھا اپنا رول پلے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ خلا محنم دی میچ بھی لے اوڑ رہے تھے لیکن ان کا ایز ایلیکس منٹ فارم میں آنا یہ بڑا فائدہ مدد ہے پاکستان کے لیے بڑی مضبوط بڑا بہترین ٹیم کمینیشن ہے پاکستان کے پاس